میرے شگرد پوچھتے ہیں کہ استاد جی آپ سے ہمارا شدید سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو آپ برا تو نہیں مانتے بہت زیادہ برا مانتا ہوں بہت زیادہ برا مانتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ استاد اور شگرد کا کسی جگہ بھی اختلاف ہونا چاہیے سیاسی اختلاف کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ رفعہ دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ دو الگ لگ دھاروں سے پوٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے دو الگ نظریات سے پوٹی ہوئی سوچ ہوتی ہے تو بلکل بہت زیادہ برا مانتا ہوں اور بلکل اس کو اپنے شگردی کہتا جو میرے ساتھ مختلف ہوتا ہے میں اس کو نہیں اچھا سمجھتا میں کہتا ہوں کہ آپ سیکھتے ہیں تو دوسروں کی صفت میں رہیں شگرد نہ کہہ روائیں میرے مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں تو اپنے استاد کیلئے تو سارا کچھ میں نے ختم کر دیا ہم سے زیادہ ذہن کے لوگ ہیں آج کے دن بھی ان کو گزرے ہوئے آج کتنی تاریخ ہے 23 ہے پانچ دن کے بعد 28 سال ان کو 28 اگست آ جائے گی اور 10 سال ہو جائیں گے ان کو کالپن 11 سال لگ جائے گا 2013 28 اگست بروز بودھ با وقت اڑائی بجے وہ یاد ہے سب وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو پرسوں بھی میں ان کی یاد میں رو پڑا میں نے کہا استاد کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے کس قدر وہ اچھے تھے کہ آج بھی بیٹھا میں کتاب کوئی نئی کتاب جو ابھی چھپی ہے اس سن میں اس کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں بھی میرا استاد میری دی ہوئی نظریات کے ساتھ مجھے رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے وہ چیز جو استاد کے مرنے کے بعد چھپی ہے لیکن استاد جاتے وقت فارمولہ دے گیا کہ یہ فارمولہ ہے اصلاح کا اور یہ ہے فساد کا یہ ہے خیر کا اور یہ ہے شرک کا یہ ہے حق کا اور یہ ہے باطل کا جو سوال بھی آئے اس فارمولے کے ذریعے سے ہر کر لینا تو فارمولہ اس طرح نہیں آتا کہ کبھی آپ آئے کبھی نہ آئے مزاج استاد کے خلاف آپ چل پڑے یہ فارمولے لینے والی بات ہمارے یہاں مدینہ یونیسٹی میں اس وقت ایم فل پھل میں نے بعد میدد سے رفع سے کیا میرا پورا نہیں ہوا اس زمانے میں میں نے یہاں پر دو ہزار چار پانچ کی بات ہے میں نے وہاں پر انیونیسٹی میں داخلہ لیا فیصلہ باد میں ایم فل کرنے کے لیے تو وہاں اسادسہ پڑھاتے تھے میرے کچھ اختلاف ہوئے پھر میں نے چھوڑ چھاٹ دیا تو وہاں مجھے کسی نے پوچھا انہوں نے سوال پوچھا کہ اچھا استاد کون ہوتا ہے تو ہماری کلاس میں تقریباً سو سوہ سو کے قریب لڑکے لڑکیاں تھے اور وہ پی ایش ڈی کے لیے آئے ہوئے تھے آخر دماغ تھے مدارس کے پڑھے ہوئے درست انظامی کچھ اس میں سے پیر بھی تھے زیادہ عمر کے کچھ ڈاکٹرز بھی تھے وہ پی ایش ڈیاں کرنے اسلامیات میں آئے تھے تو وہ سارے پوچھ رہے تھے تو آخر میں میری باری بھی آئی تو پھر میرے استاد اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنا ذوق بھی دے دے اس کے سینے میں اتار دے اپنا ذوق سمجھتے ہیں ذوق کو ایک ہے علم کہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ سبزی ایسی ہے یہ ایسی ہے یہ یوں پکتی یہ یوں پکتی لیکن استاد کہے کہ اتنی مرچ اتنے مسالے اور اتنی چیز کے ساتھ جو بریانی پکے گی وہ مجھے بڑی پسند ہے اور وہ اپنے طالب علم کو یوں اس کے اندر اتار دے کہ طالب علم کو بھی وہی ذائقہ پسند آنا شروع ہو جائے تو میں نے یہ بات اپنے استاد کو مدے نظر رکھ کر کہی تھی کہ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ اپنا ذوق بھی اپنے شگرد کے اندر تفویز کر دے اس کو دے دے فیض دے دے اس کا حدیث ایک ذوق ہے مولانا مرہوم فرماتے تھے کاشیب میں کمپریہنسیو مائنڈ پرسن ہوں جامے مجھے کوئی علم بھی پڑھا ہوگے تو ہر علم کے اندر میں تمہیں اسلام دکھا دوں گا تو میرے جی میں آیا دعا کی میں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے استاد کی اس جامع علم کو لینے کی تفویق تافرم مجھے بھی ویسا ہی ذہن دے دے کہ میں ہر علم کو سمجھ سکوں ابھی تو پورا فیض ہوگا تو اللہ کا فضل ہے آپ ہم سے کسی مسئلے میں بات کریں ہمیں اس کی ہاؤ نہ ہو تو ضرور ہوگی ہم اس میں علامہ اقبال تو نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہوں گے آپ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے اس لیے سیاسی اختلاف میں بورا تو مانوں گا